موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا عظمتِ ائمہ کے اس پروگرام میں ناظرین اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ حضرتِ امامِ احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کی زندگی اتنی سادہ اور تقوی اور پرہزگاری اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے اس طرح گھری ہوئی تھی کہ اس میں کسی غیر چیز کے داخلے کی اجازت نہیں تھی آپ کی مجلسیں ہمیشہ فکرِ آخرت اور اللہ رب العزت کی خشیت سے پر رہتیں آپ کی مجلسوں میں جو گفتگو ہوتی وہ کبھی بھی فضولیات لوگوں کی ریوتیں ان کی چغلیاں یا دنیا کے مال و مطا اور امیروں کے تھاٹ وارد سے متعلق نہیں ہوا کرتی تھی دنیا سے امام صاحب کو کوئی رغبت نہیں تھی اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جن لوگوں نے یا جن کے آبا و اجداد نے آپ کو ستایا تکلیفیں دی جیلوں میں ڈالا عذیتوں اور مصیبتوں میں آپ کو رکھ کر آپ کے حوصلے کو آزمانا چاہا دینی مسئلے میں آپ پر اس پدر شدتیں کی گئیں اتنے سخت عذیتوں سے آپ کو گزارا گیا کہ معرقین لکھتے ہیں کہ اگر وہ کوڑے جو حضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کے نحیف و نظار جسم پر مارے جاتے تھے کسی بدمست ہاتھی کو مارے جاتے تو وہ بھی چنگھار ہوتا لیکن یہ نحیف و نظار جسم ان کوڑوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتا رہا اور یہی کہتا رہا کہ تونی بے آیت من کتاب اللہ او حدیث من رسول اللہ تم مجھے جو عذیتیں دے رہے ہو تکلیفیں دے رہے ہو اگر تمہارے پاس قرآن شریف کی کوئی آیت ہے جس سے تمہاری بات تمہارا عقیدہ صحیح ثابت ہوتا ہو تو دکھاؤ تو مجھے اگر کوئی حدیث تمہارے پاس رسول اکرم کی ایسی ہے جس سے تمہاری بات تمہارا عقیدہ درست ثابت ہوتا ہے تو لاؤ تو میرے پاس لیکن وہ لوگ طاقت حکومت اور اپنی وہ شکتی کی بنیاد پر جو ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ دنوں کے لیے ملی ہوئی تھی قدرت امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کو ستاتے رہے تنگ کرتے رہے مارتے رہے جیلوں میں ڈالتے رہے اور آپ کی آزمائشوں مسیبتوں اور پریشانی اور مشقتوں سے طرح طرح کے امتحان لیتے رہے دنیا کا کبھی بھی آپ کی مجلس میں کوئی ذکر ہوتا تو آپ خاموشی سے سنتے اور کوئی جواب نہیں دیتے مامون معتسم واسق اور متوکل یہ چار خلیفہ ہیں معمون نے فتنے خلقِ قرآن کو شروع کیا تھا معتسم جاہل تھا اپنے باپ کی تقلید میں اس کو نبھاتا رہا واسق کے زمانے میں تھوڑی کمی آئی لیکن پرانی جہالت موجود تھی متوکل نے ان تینوں اپنے پیشروں کی ظلموں زیادتیوں اور نالائقیوں کا کچھ ازالہ کرنا چاہا جس سے وہ حضرت امام رحمت اللہ علیہ کے اوپر کیے جانے والے مظالم کا کچھ ازالہ کر سکے لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کبھی اس کے حدیعے تحفے بھیجی ہوئی اشرفیاں درہم دینار اس کی تھیلیاں کبھی قبول نہیں فرمائیں ان بادشاہوں میں سے ہر ایک نے اس بات کی کوشش کی کہ آپ ہماری بات مان لیں اور ہم آپ کے قدموں میں سونے چاندی کے ہیر جوہرات کے دھیر لگا دیں لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو سونہ چاندی دیکھ کے ہیر جوہرات دیکھ کر مال و متہ دیکھ کر اپنے عقیدے سے پھر جائیں یا مداہنت برتنے لگے آپ سے محبت و عقیدت رکھنے والے بہت سارے محدثین فقہ آپ کے تلامزہ اکثر آپ سے کہا کرتے تھے اتنی سخت میاری زندگی جو آپ گزارتے ہیں جس کی وجہ سے تکلیفیں اور پریشانیاں آئے دن آتی رہتی ہیں اس میں تھوڑا سا لچک پیدا کریں دیکھئے آپ کی طرح سے دیگر محدثین بھی ہیں یہ ابن ابی شہبہ ہیں یہ عبدالعالہ ہیں یہ حضرات بھی تو اس زندگی میں آرام اور چین کی زندگی گزار رہے ہیں آپ ان کو جواب دیتے ہیں یہ دنیا چند دن کی ہے چند روزہ زندگی کی کیا فکر کرنا اصل کامیابی تو وہ کامیابی ہے جو قیامت میں اور آخرت میں بندے کو حاصل ہوگی کون کیا کر رہا ہے اس سے میری آخرت پر میری کامیابی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا مجھے فائدہ وہ پہنچائے گا جو میں کر رہا ہوں اگر اچھا کر رہا ہوں تو اچھا نتیجہ اور برا کر رہا ہوں تو برا نتیجہ لہٰذا دوسرے لوگوں کی مثال دے کر مجھے سمجھانے کی کوشش بیکار ہے فرمایا کرتے تھے جس دن میرے پاس کسی امیر خلیفہ کسی جاگیدار کا کوئی پیغام نہیں آتا اس کی طرف سے درحم و دینار کی تھیلیاں نہیں آتی وہ دن میری زندگی میں سب سے پرسکون اور سب سے آرام کا دن ہوتا ہے اور جس دن ان کی طرف سے یہ مال و دولت اور اسی طرح سے پیغامات آتے ہیں جو میری بے قراری اور بے چینی کو بڑھانے والے ہوتے ہیں حضرت امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ امام تو بہت سارے گزرے ہیں لیکن حضرت امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کی زندگی دیگر اماموں سے بالکل آنکھ کسی امام نے بیدت کو پسند نہیں کیا سنت کو چھوڑنا گوارہ نہیں کیا سنت کے لئے بڑی بڑی پریشانیاں اٹھائیں لیکن حضرت امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کی زندگی اگر دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے محبت اور اسی محبت کا تقاضہ اتباع سنت اسی اتباع سنت کے لئے آپ کی زندگی تھی خوشی ہو یا مسررت دکھ ہو یا تکلیف زندگی کا کوئی بھی موڑ کوئی بھی گوشہ حضرت امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ ہر گوشے میں اسی بات کو دیکھتے تھے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا اس بارے میں حکم کیا ہے اس کے لئے اگر تکلیفیں اٹھانا پڑے عذیتیں جھیلنا پڑے جیلوں میں جانا پڑے کوڑے کھانا پڑے تو ان کے لئے یہ آسان تھا لیکن سنت کو چھوڑ دینا اس کی تعویل کر کے اس کے معنی اور مطلب کو بدل دینا اس کی جگہ کسی اور چیز کو اختیار کرنا یہ ان کے لئے اور ان کے یہاں سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑی نالائقی تھی کیا یہ حضرت امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں اتباع سنت کا ہی ہے کہ کئی ہفتوں بیمار رہنے کے بعد جسم اتنا کمزور نحیف نظار ہو گیا کہ کروٹ بدلنا دشوار اور سوائے انسان سے ایسے وقت میں کراہ چیخ آہ اس طرح کے الفاظ ہی نکلتے لیکن لوگوں نے حضرت امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ سے کراہیں نہیں سنی اور سختی کی بیماری بخار کمزوری درد تکلیف اس کے باوجود آپ کی کراہ نہیں نکلتی کیا وجہ ہے فرمایا میرے رسول نے تکلیف میں کراہنے کو پسند نہیں فرمایا تھا اندر ہی اندر اس کو برداشت کر رہے ہیں اور بے اختیار جو کراہ نکل جاتی ہے اس پر بھی پابندی لگا رکھی ہے کس لیے کہ میرے رسول کو یہ پسند نہیں ہے اتباع سنت کی حد ہو گئی ہے دعا کرتے تھے اللہم امیتنا علی الاسلام والسنہ اے اللہ ہمارا جب آخر وقت آئے تو اسلام اور رسول کی سنت پر ہمارا خاتمہ کرنا سنت رسول کو کسی بوڑ پر کسی گوشے میں کسی حال میں حضرت امام آفد ابن حمل نے نہیں چھوڑا یہاں تک کہ موت بھی مانگی تو سنت رسول کے مطابق مانگی اللہ رب العزت کے پاس جانے کے لیے بھی جب تیاری کی تو اللہ رب العزت سے یہی دعا کی کہ اللہ ہماری موت سنت کے مطابق ہو اللہ رب العزت نے ایک بڑا امتحان دنیا کے جاہو منصب اور مال و مطاقت زندگی بھر خلفاء اور عمرہ تمنا کرتے رہے کہ امام احمد ابن حنبل کو کوئی اہدہ دے کر ہم راضی کر لیں لیکن امام نے کبھی کوئی اہدہ لینے سے انکار کر دی بڑی ترغیبیں دلائی گئیں مثالیں فقی تھے یہ تھے وہ تھے فلا قاضی تھے فلا یہ تھے فلا وہ تھے فرمایا ہاں ان کے لیے شاید مناسب تھا لیکن میرے لیے مناسب نہیں خلیفہ حرون رشید کے دربار میں ایک بار حضرت امام شافی رحمت اللہ کے جانے ہوا ابتدا ملاقات حضرت امام شافی کی حارون رشید سے بڑی عجیب ٹریجڈی کے ساتھ ہوئی تھی لیکن بعد میں حارون رشید بڑا مردون شناس تھا اہل علم کو پسند کرتا تھا اور خود بھی اہل علم تھا حضرت امام شافی رحمت اللہ کی قدر و منزلت دیگر لوگوں کے مقابلے میں اس کے دل میں بہت زیادہ بڑھ گئی تو بلا تکلف امام صاحب کو اپنی مجلس میں بلالیا کرتا تھا ایک بار ایسے ہی ایک مجلس میں حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ حارون رشید کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے برسبیل تذکرہ یمن کے علاقے کی بد امنی اور وہاں کی حالات کی ابتری کا تذکرہ نکل آیا امام صاحب نے فرمایا مناسب تو یہ تھا کہ آپ وہاں پر کسی اچھے مناسب صیرت و کردار کے حامل اچھے پڑھے لکھے انسان کو اس جگہ بھیج کر اس کا ذمہ دار بناتے حارون رشید نے کہا اگر آپ کے حلقے میں دوست احباب میں کوئی ایسا آدمی آپ کی نظر میں ہو جو اس کام کے لئے مناسب ہو سکتا ہے میں اس کو قاضی بنا کر یمن بھیج دیتا ہوں حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ بڑی دبدہ میں پڑ گئے اب کس کا نام بتاؤں سوچتے سوچتے انہوں نے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا نام پیش کرنے کا ارادہ کیا اور اس بارے میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا امام احمد رحمت اللہ حضرت امام شافی سے یہ بات سن کر سخت ناراض ہوئے فرمایا میں آپ کے پاس دولت علم حاصل کرنے کے لئے آتا ہوں اور آپ مجھ کو عہدہ قضاء قبول کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں دولت دنیا میں جھوک رہے ہیں آپ مجھے اگر آپ کے پاس علم کی دولت نہ ہوتی تو آج سے نہ آپ سے میرے تعلقات رہتے نہ رسم راہ رہتی اور میں تعلقات آپ سے منقطع کر لیتا حضرت امام شافی رحمت اللہ یہ سن کر سخت نادم اور پریشان ہوئے حضرت امام احمد ابن حمبل رحمت اللہ کے دل میں ذرہ برابر بھی دنیا طلبی کی محبت یا اس کے لئے نرم گوشہ نہیں پائے جاتا ہے یہ وہی تو امام شافی ہے کہ تیس سال برابر تک حضرت امام احمد ابن حمبل رحمت اللہ اپنی دعاوں میں حضرت امام شافی رحمت اللہ اللہ کو بغیر بھول نسیان اور ناغے کے شامل کرتے رہے اتنی محبت کرتے تھے اتنا احترام کرتے تھے لیکن حضرت امام شافی رحمت اللہ نے جب آپ کو قاد القضا یمن کا بنانے کی تجویز رکھی تو اتنے برف روخت ہوئے اتنے ناراض ہوئے کہ یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ کے پاس علم کی دولت نہ ہوتی تو آپ سے رشتہ نات سب کچھ منقطع کر لیتا اللہ حضرت اللہ رب اللہ نے ان لوگوں کو واقعی اپنے دین کا سردار اور قاضی بنا کر بھیجا تھا آپ چار خلفاء کے زمانے میں زندہ رہے اور ان میں سے ہر ایک اس بات کی پیشکش کرتا رہا کہ آپ کسی طرح اس کے دربار میں آنے جانے لگیں اس کے اہدے قبول کرنے لگیں اس کے حدیعے تحفے قبول کرنے لگیں لیکن ادرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ نے پہلے دن سے جو اپنا میار قائم کیا تھا آخر تک اس کو باقی رکھا اور کسی امیر کے تحفے قبول نہیں فرمائے امیر المومنین عبداللہ ابن طاہر نے ایک بار اپنے حاجب کو آپ کے پاس بھیجا اور اس سے کہا کہ جا کر کہنا سلام کے بعد کہ میں آپ کے دیدار کا مشتاق ہوں امام صاحب نے جواب میں کہلوایا کہ سلام کے بعد کہنا کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے اور امیر سے مجھ کو توقع ہے کہ ایک ناغوار کام کی مجھ کو زحمت نہیں دیں گے ابن طاہر کا احمد کو نہائیت عزیز رکھتا ہوں لیکن دونوں نہ کبھی میرے پاس آئے نہ دوسرے عمراء کے قریب پھٹکے اور اسی طرح سے ساری زندگی حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے استغنا اور عمراء اور ان کے درباروں ان کے خلات اور ان کے عہدے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا ناظرین اللہ رب رضی احمد اور آپ کو نکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے ان ایمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخش آپ سے پھر ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت رکھئے اپنا خیال السلام علیکم ورحمت اللہ مبرکات ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں